ٹائم سٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائم سٹوڈے نیٹ ور آداب ناظرین ٹائم سٹوڈے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے نظر آلتیں سرخیوں پر تلنگانہ اقلیتی اخامتی سکولز میں داخلوں کا آغاز آخری تاریخ 20 مائی مخرر ٹیبریس سکولز کے سیکرٹری بی شفیولا نے سکولز میں داخل دلوانے کی والدن سے کی اپیل انٹرس سالے اول کے طلبہ کی تائید میں گیارہ مائی کو کل جماعتی خائدین کی خیادت میں اندرہ پارک پر دھرنا مناظم کرنے کا ٹی جے ایس صدر پروفیسر قدر نرام کا اعلان انڈین اوورسیز کانگریس صدر سیم پیٹروڈا کے 1984 میں سیکھوں کے خطل عام پر دیئے گئے متنازہ بیانات پڑے مہنگے بی جے پی خائدین نے سیم پیٹروڈا پر کیا لفظی وار کہا کانگریس کو سکھ سانے پر ذرا بھی افسوس نہیں محکومہ آپکاری نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے علاقے دھول پیٹ میں کانجی کی فروخت اور منتقلی کرنے والے تین افراد کو کیا کرفتار ان کے خبزے سے بھاری مختار میں کانجا کیا سبت تلنگانہ اقلیتی اقامتی سکولز میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے تلنگانہ اقلیتی اقامتی سکولز کے سیکریٹری بی شفی اللہ نے اس سے متعلق میڈیا کو تفصیلات سے واقع کروایا تمریز کے سیکریٹری شفی اللہ نے بتایا کہ مینورٹی ریسیڈنچل سکولز میں داخلے کیلئے مناخت کیے گئے انٹرنس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی پہرست جاری کی جا چکی ہے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکولز میں داخلہ دلوائیں انہوں نے کہا مینورٹی ریسیڈنچل سکولز میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے جس کی آخری تاریخ بیس ماہی مخرر کی گئی ہے اسلام علیکم تمریز کے طرف سے ایک ایمپورٹن اعلان ہے مینورٹی ریسیڈنچل سکولز کا جو انٹرنس ایکزام ہم کنڈٹ کر رہے ہیں اس کا ریسلٹ ہم آنونس کر چکے ہیں اس کا سیلیکشن لسٹ کانڈیڈیٹس کا سیلیکشن لسٹ ہم سکول کے نوٹس بورڈ میں ڈسپلے کر رہے ہیں میں پیرنس سے گزارس کرتا ہوں آپ سکولز میں جا کے اپنے پرنسپل سے کانڈٹ کریے اوریجنل سیٹیویٹس کے ساتھ میں سٹوڈنس کو لے کے جا کے اپنے سکولز میں اڈمیشن کرنے کے لیے میں گزارس کرتا ہوں آپ کو سکولز سے ایس ایم ایس بھی آئے گا اگر ایس ایم ایس نہیں آیا تو بھی ڈائریکٹ آپ جا کے سکول کے پرنسپل سے اپروچ کریے اور اڈمیشن دلدی سے دلدی کمپلیٹ کریے اڈمیشن آل دی سکولز میں الڈی سٹارٹ ہوئے ہیں اس کا لاس ڈیٹ ہے ٹونٹیت میں ہے اس لیے میں آپ سب سے گزارس کرتا ہوں دلدی سے دلدی جا کے اپنے سکولز میں اوریجنل سیٹیویٹ کے ساتھ میں اڈمیشن کرنے کے لئے گزارس کرتا ہوں میں ہمارے ڈی ایم ڈاولیوز پرنسپلز کو بھی گزارس کرتا ہوں جو بھی اڈمیشن ہے ویری ٹرانسپرنٹ اور سپورٹ مینر میں کمپلیٹ کرنے کے لئے میں آپ کو گزارس کرتا ہوں وزیراعلا کے چدرشے خرراہ انہیں اپنے ارکان فاندان کے ساتھ تمیلناڑو کے رامشورم مندر کے درشن کیا اور خصوصی پوجا میں حصہ لیا اس موقع پر مندر کے پجاریوں نے وزیراعلا کے سی آر کو آشروات بھی دیا بعد ازا وزیراعلا کے سی آر نے دھنوشکوئی رامہ سی تو پنچ مکھی ہنمان مندروں کے بھی درشن کیے اس موقع پر مندر انتظامیہ کی جانب سے ان کے افراد خادلان کا زبردست استقبال کیا گیا لندن میں ایک حیدربادی نوجوان کا خطل کر دیا گیا جن کے شناخت نور خان بزار کے محمد ندیم الدین کے طور پر کی گئی ہے محمد ندیم الدین ٹیسٹو مارکٹ کے ملازم تھے اور اسی سپر مارکٹ کے ایک ساتھی نے ان کا خطل کر دیا خطل کیے گئے حیدربادی نوجوان کی شناخت نور خان بزار کے محمد ندیم کی حیثیت سے کی گئی ہے وہ چھ سال قبل لندن روانہ ہوئے تھے محمد ندیم ٹیسٹ کو سپر مارکٹ کے ملازم تھے اور اسی سپر مارکٹ کے ایک ساتھی نے ان کا خطل کر دیا جو ہندوستانی بتایا گیا ہے بازرے کے سپر مارکٹ کے انتظامیہ نے ندیم و دین کے خطل کی اطلاع ان کی بیوی کو دی جو چند ماہ قبل لندن روانہ ہوئی تھی ندیم و دین کے خطل کی وجہ فوری معلوم نہیں ہو سکی ان کی ناش سپر مارکٹ کے سلار میں کار پارکنگ کے پاس دستیاب ہوئی ہے لندن کی پولیس خطل واقعے کی تحقیخات کر رہی ہے پرسو میرے دوست کے فرزد محمد ندیم و دین جوب کے لیے پہنچ لائنڈ کے لیے لندن میں گھر سے نکلے اور وہاں پر جوب پر وقت پر نہیں پہنچے تو اسی وقت اطلاع ملی کہ وہاں پر ٹیسکو کی پارکنگ کے انڈرگراؤنڈ میں کسی کا مردر ہوا ندیم جوب پر نہیں پہنچنے کی وجہ سے تشویش ہوئی جاکہ وہاں کی تھیمس والی پولیس ٹیشن میں معلوم کیے تو وہاں کی پولیس ان کے موبائل فون اور آئی ڈی وغیرہ بتا کے محمد ندیم و دین کا مردر ہوا بلکہ کنفرم کیے وہاں انویسٹیگیشن ہو رہا وجہ کیا ہے کیوں ہوا کیا ہوا کوئی اطلاع بھی ہی نہیں تحقیقات جاری ہے اور ندیم پچھلے سال شادی ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہے وہ لندن میں ہے پچیس دن ہوا یہاں سے ہیدراباد سے لندن جا کے اور نیکسٹ مند ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہاں پر ٹرائیول نہیں کر سکتی کیونکہ ائرلائنز ریسٹرکشنز ہوتا اسی لئے میں میڈم سشما سوراج ہمارے ایکسٹرنل افیز منسٹر ہمارے ہوم منسٹر محمد علی صاحب اسود دین عویسی صاحب کو ای میل اور میسیجز دیا ہوں میں کہ اس برے وقت میں یہاں کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ لندن جائیں اور وہاں پر جو غمگین پورے افراد خاندان ہیں جو بھی ان کا ساتھ دیکھ کافی بڑا صدمہ ہوا اور یہاں پر کافی بڑے صدمے میں ہیں سارے خاندان کے افراد خاندان یہاں سے اگر وہ لندن جائیں گے تو ان کا ساتھ دیکھیں وہاں پر تکفین میں یہ لوگ شامل ہونے کے لیے ان کو ویزا پاسپورٹ وغیرہ کی جو ضرورت پڑتی اس کے لیے میں ہمارے محمد علی صاحب اور میڈم سشما سوراج اسودین عویسی صاحب کو مداخلت کرتے ہوئے یہ برے وقت میں ان خاندان کی مدد کرنے کی اپیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ تمام میڈیا والوں سے یہ اپیل کرتا ہو کہ کسی غلط میسیج کی ریپورٹنگ نہ کریں چونکہ میں ابھی لندن بات کیا ہوں میں لگاتار کانٹیک میں ہوں وہاں پر انویسیگیشن چل رہا ہے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کس نے مارا ہاں اطلاع یہ ہے کہ کسی کو گرفتار کیے مگر کس نے مارا وجوہات کیا ہے ابھی کوئی اس کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی تحقیقات جاری ہے انشاءاللہ جیسا بھی رمضان مبارک قیامت کے ساتھ ہی خوم و ملت کے قدمت کا جذبہ رکنے والے نوجوان اپنے قدمت خلق کا بہتری نمونہ پیش کرتے ہیں گول کنڈا قلعہ کے نوجوانوں نے مختلف دواقانوں میں شریک مریضوں کے رشتداروں کے لیے سہری کا انتظام کیا بلا شبہ کسی بھی خوم کی باب دور اس کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ایک عمارت کی تعمیر کے لیے اینٹ بھی ایک گنیادی حیثیت رکھتی ہے اگر ایک اینٹ کو نکال دیا چاہتا ہے تو امارت کے دھے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ملک کی تعمیر میں نوجوان اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک ایک فرد اہمیت کا حامل ہے علاقے گول کٹا کے نوجوانوں نے دواقانوں میں مریض کی دیکھ بھال کے لیے موجود ان کے رشتہ داروں کے لیے سہری کا انتظام کرتے ہوئے بہترین خدمت خلق کا مظاہرہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو خبول اور مقبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ گول کنڈا خلے فسالہ وزار اور تمام گول کنڈے کے نوجوانوں کی جانب سے ایک یوت کی جانب سے گول کنڈے کے پیشنٹس جو دواقانوں میں ایڈمیٹھے جیسا کہ حیدر آباد میں مختلف گورنمنٹ ہاسپٹر ہے وہاں پہ جو پیشنٹس ایڈمیٹھے وہ ان کے اٹینڈرز جو ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے سہری کا انتظام کیا جا رہا ہے گول کنڈے کی نوجوانوں کی طرف سے اور الحمدللہ روز جو ہے سو سے دیر سو پاکٹس پورے گورنمنٹ ہاسپٹرلوں میں جو پیشنٹ کے اٹینڈرز ہیں وہاں دیے جارے ہیں یہ کام معاملی کام نہیں ہے الحمدللہ آج گول کنڈے کے نوجوان ہمارے محمد رفی صاحب ریپورٹر اور ہمارے محمد ریاض عطین صاحب اور ہمارے مجید صاحب سید رفض صاحب اور تمام نوجوانوں نے مل کر گول کنڈے خلے سے کام کا آغاز کیا الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے سہری کرانا بہت بڑی سنت ہے سہری کھانا سنت ہے الحمدللہ جو ایسے غریب پیشنٹس ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جو پریشان حال جنگی گزار رہے ہیں ان کے اٹینڈرز روزار رہنا چاہتے ہیں مگر کہ ان کو سہری کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ گول کنڈے خلے سے سہری گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں پہنچائی جا رہی ہے پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے کارڈان سرچ کی مہم چلائی گئے اس موقع پر نامناسب دستاویزات کے عوض میں اٹھائیس موٹر سائیکلیں ایک آٹو کو ضبط کیا کیا ساؤزون ڈی سی پی امبر کی شورجہ کے خیادت میں ایک سو پولیس ملازمین کے ہمرا پرانے شہر کے چھتری ناکہ پولیس ٹیشن حدود کے مختلف علاقوں میں کارڈان سرچ مہم چلائی گئے اس موقع پر گھر گھر تلاشی لیتے ہوئے نامناسب دستاویزات کے عوض میں اٹھائیس موٹر سائیکلیں اور ایک آٹو ضبط کر لیا گیا جبکہ چند روڈی شیٹر سے بھی پوشتاج کی گئی ہے کارڈان سرچ پروگرام کی کارڈان سرچ پروگرام کی بھاگنگا رہی ماندی پلس 100 پلس آفیسرز من کی پارٹسیپیشن تو چیک چیڑم جرگنگ دی مطم ایریہ کی چیک انگ کرمام لو 28 two wheelers 1 آٹو پیپر شریف کنڈا بھال کی چی چیڑم جرگنگ 5 راوڈی شیٹر بور سسکٹس کی چیڑم جرگنگ میاندر مہدھیم نینو پوگلک کی رگویشت چیستی نام کارڈان سرچ کی پروگرام کی بھاگنگا نینو پوگلک ٹھوئم چیشیشی اینٹریکٹ چیستی وال کی غنیدز وال کی ایم عبصرم وال کی پروبلم وال کی ویدانگا جی ویداند وال کی پوشیت لو منامو ادھے ویدھنگا کنٹیٹی چیز کو ہیدر آباد کی اوکرائیم فری سیٹی آلاغا کنٹیٹ چیز کوڑا نکی ماں ادھے سام ہندی ادھے سام سادینچ کوڑا نکی چالا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہندی میندر تو نا ریکویسٹ ہندی دائی چیز ایک وار نمبر لو ادھے سی سی ٹی وی کامرہ وان ٹو تری مینکو اینتا وار کو سامر تھو ٹی جے ایس پارٹی کی صدر پروفیسر کوڈر ڈرام نے انٹر سال اول کے ترباقیت آئید میں گیارہ مائی کو کل جماعتی خائدین کی قیادت میں اندرہ پارک پر دھنہ منظم کرنے کا اعلام کیا ہے جمعہ کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی جے ایس صدر پروفیسر کوڈر ڈرام نے ٹی آر ایس حکومت کو تنقیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ فیڈرل فرنٹ لالچ ہے اور وہ ناممکن ہے انہوں نے وسیرالہ کیسی آر سے اپلیل کی کہ وہ بیکار میں وقت برباد نہ کرتے ہوئے سنگین مسائل کی یک سوئی پر غور کریں دسوئی جماعت کے نتائج کا فوری اعلان کرنے کا بھی کوڈر ڈرام نے مطالبہ کیا ہے پورا ایک ناکھابل لوبرینہ آرگنیزیشن کی بیانی کے وجہ سے یہ گلتیاں ہوا ہے اور اس کے خلاف ابھی قدم اٹھانا سرکار کا جمعہ داری ہے اور یہ کام ابھی تک سرکار نے شروع نہیں تھی تین میمبر کا ایک ایک ایکسپرٹ کمپنی نے سرکار خائم کی اور سرکار نے لوبرینہ کمپنی کا بہت سارے گلتیاں وہ لوگ ریپورٹ نے بٹا دیئے اور اس کو ابھی روکنا اس کے اوپر ایکشن لینا ابھی سرکار کا جمعہ داری ہے لیکن ایکشن ابھی تک نہیں لی اور ان گلتیوں کے وجہ سے چبیس ٹویٹی سکس بڑھ سٹوڈنس ابھی تک کچھ کشی کی اور ان بچوں کو ابھی تک کچھ ساملیز کو کوئی جاکے ملے بھی نہیں ماؤزہ بھی نہیں دیئے یہ ہمارا بیمانس ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انساف کے لیے ہمارا لڑائی جاری ہے اور کل ہم پورا جتنے بھی راجکیہ سنگٹن ہے سب مل کر آل پارٹی ایک دیکشہ ہمارا کرل ہونے والا ہے بچوں کو انساف مانگتے ہوئے ہمارا دیکشہ کل ہندرہ پار کے پاس چلیں گے ہم سب لوگ کو بیدیپتی کرتے ہیں اندروت کرتے ہیں آپ آئیے اس کو کامیات دیں یہ ہمارا پہلا جو ہے اور دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ تھرڈ فرنٹ کی کام بات جو ہوتا ہے یہ تھرڈ فرنٹ کا بات یہ ہونے والا رہی ہے اندوستان میں دو منطبہ ایسا کوشش ہوا تھا ایک بار نیشنل فرنٹ کا ہوا تھا ایک بار یونائٹڈ فرنٹ تھا لیکن دونوں دونوں وقت دونوں وقت یہاں پہ یہ جو گورنمنٹس آیا ایک بار تو بیدیپ اور دوسری بات جو ہے کانگریس کی مطلب سے یہ سرکار چلا اور یہ ہم جاننا بہت ہی ضروری ہے ابھی بھی یہ تھرڈ فرنٹ کی بات جو ہو رہا ہے جب 22 پارٹیز 22 پارٹیز ملکر مہاگٹ بندن بنائے ہیں جس میں بہت ساری ہندوستان کی ریشنی پارٹیز کی شامل ہے جیسے ممتہ بینر کی شامل ہے اس میں اور اس ساتھ ساتھ میں اس میں بی ایم کی بھی ہے نیشنل کانفرنس ہے اور شرط پوار جنگل اس میں شامل ہے جب یہ سب لوگ ملکر مہاگٹ بندن بنائے تو کوئی تھرڈ فرنٹ کا وہاں موکہ نہیں ہے گنجائش بھی نہیں ہے ہمارے خیال میں کیسی ایر صرف یہاں کی جو مسائل حد کرنے کا جمعہ داری چھوڑ کر باہر گھوم میں جو نکلے یہ غلط ہے یہ واپس آنا چاہیے جبکہ انٹرمیڈیٹ کا ریزنس کی پرابلم ایسے ہی رہ گیا کنٹریز کی ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا اور تیسری بات جو ہے ابھی تک ابھی تک جو ہیٹ ویو جو چل رہا ہے ہیٹ ویو کے قلاف قدم اٹھانے کا بھی ایک جمعہ داری ہے یہ جمعہ داری بھی سرکار پورا کرنا اور اسی سمجھ پر یہ شہر چھوڑ کر باہر نکلنا یہ غیر جمعہ داری کام ہوتا ہے اس کی گھڑی مقالفت کرتے ہیں اور اس کی بات یہ کہنا چاہتے ہیں جو ریونیو ریکارز کی ریفارمز کے بارے میں باتشیت ہو رہا ہے اور جلدی میں اسیمبلی سیشن میں ایک نیا خانون لے آنے والا ہے سرکار ہم نے یہ بتانا چاہتے ہیں جل باز میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ موقع پہ جو کس کی جمین ہے اس کی جو سروے نمبر ریکارز میں جو سروے نمبر نکلاتا ہے اس میں فرق ہے یہ اس کو پورا مٹھا کے ریکارز کو صحیح کرنے کا ایک جرورت ہے اور یہ اس کو ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ریوینیو ریفارمز ہونا چاہیے مقصد صحیح صحیح معلوم ہونا چاہیے اور یہ کام کرنے کے لیے سب سے سلام اشورہ لینا اور دوسری بار عوام کو بھی موقع دینا چاہیے اور عوام کا بھی صحیح انت میں ستکار میں یہ ریفارمز کی قدم اٹھانا چاہیے اور اس میں ایک بات ہم کہنا چاہتے ہے ریوینیو دیپارٹمنٹ کو رکھ کرنے سے ایر ہلپ کے تحت کیے گئے سروے میں ہیدراباد کے مشہور انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دنیا کے سب سے بہترین ہوائی اڈو میں آدوہ مقام حاصل ہوا ہے جبکہ خطر کے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اول مقام حاصل ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ائر ہلپ ایک ایسی تنظیم ہے جو ہوائی مسافرین کے حقوق کی فراہمی میں مہارت رکھتی ہے اور تاخیر یا منصوحی کے معاملات میں معوضے اور مخدمات آئیت کرنے سے مطالق اختامات بھی کرتی ہے ائر ہلف کے ذریعے جمع کردہ آداد و شمار کے مطابق چند بہترین اور خراب ہوائی اڈوں کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے جس کے تحت دس ایتھنس ایٹرناشنل ائرپورٹ تیسرے مخام پر برازیل کا افونو پینا ایٹرناشنل ائرپورٹ چوتھے مخام پر ہے پولین کے لیچواسا ائرپورٹ کو پانچوا مخام مخام ملہ ہے جبکہ رشیہ کا شریمی تی ایو ایرپورٹ چھتے مخام پر ساتھے مخام پر سنگاپور کا چانگی ائرپورٹ ہے اور آجوے مخام پر راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ ہے جبکہ سپین کے ٹینریپ نورد ائرپورٹ کو نوہ مخام ملا ہے اور برازیل کے ویرا کوپوس کیمپیناس انٹرناشنل ائرپورٹ دسوے مخام پر ہے میکم ایک سائز کے جانب سے خصوصی مہم چلاتے ہوئے علاقے دھول پیٹ میں گانجے کی فروخت اور منتقلی کرنے والے تین افراد کے خلاف مخدمہ درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خبزے سے گانجا بھی ضبط کر لیا گیا ہے ایک سائز کمیشنر کی حداد پر خصوصی ٹیم میں تشکیل دیتے ہوئے علاقے دھول پیٹ میں تین افراد کے حلاف مخدمات درج کیے گئے ہیں جن میں ایک شخص کو 11 کلو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا جبکہ گانجا فروخت کرنے والی ایک خاتون کو گرفتار کر دو کلو گانجا ضبط کر لیا گیا گانجے کی منتقلی کرنے والی 21 سالہ ایک لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ایک سائز اہدے داروں نے گرفتار کیے گئے افراد کے خبزے سے گانجے کی بھاری مقدار ضبط کر لی ہے جتنے میں ہم وہ سب ایریا میں گھون کے جو لوگ گانجا بیشتے ان کو ہم پکڑ لے رہے اور جو گانجا لینے کے لیے آئے رہے ان کو بھی پکڑ لے رہے جو گانجا کنزم کے آتے ان لوگ کو پیرنٹس کی طرف سے ادھر کاؤنسلنگ ہو رہے اور رالیز بھی ہو تین کیس ہم بک کرے تھے اس میں سب سے پہلے سید سلیم سننف سید مونیر جو ایسار نگر میں رہتے ہیں ان کے پاس سنیل سنگ کو مال 11 کیجز دینے کے لیے آئے تھے ان کا بائک پکڑ لیے تھے اور اس کے ساتھ 11 کیجز کا گانجا پکڑ لیے تھے سیکنڈ کیس میں آرونہ بائی آنگوری بائی وائف آف رمیش سنگ انہوں رہیمپورا میں رہتے پردھول پیٹ میں او اے عورت ہماری سٹیشن پہ حملہ کیا ہے ان کا فاملی بھی اس میں ان والمینٹ ہے اور ان کے پاس ہم لوگ دو کیجز کا مال اٹھا یتے پکڑ لیے تھے اس کیس سنگ اور راجہ رانی بائی اور بھی لوگ ان والمینٹ ہے ان کو بھی ہم باد میں ارس کرتے اور ثور کیس کومل ڈاٹر آف شیوہ سنگ ان کے پاس ورنڈ آف کیجی کا گانجا پکڑے گیا تھے انہوں شادی نہیں ہو ان کا اور ان کا مہدر اور فاردر پی ڈیتھ ہو گیا اس کا فائملی کنڈیشن دیکھے تھوڑی لوگ ان کا اس کو مجبوری کو فائدہ اٹھایا اور کومل ڈاٹر آف شیوہ سنگ انہوں شیلہ بائی کے پاس دو دو کیجی کا مال لیتے 12,000 روپے دیکھے اور ان کو دینے کے لیے شیلہ بائی سنیل سنگ آکے ٹرانسپورٹ کر کے سکائنیٹ آکٹیو 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 دیکھے چلے جاتے تو یہ شیلہ بائی سنیل سنگ دونوں اپسکانڈنگ ہے ان کے اوپر بھی نظر ڈال کے ہم ان کو بھی ارسٹ کریں گے اور ہم ہم ہماری دول پر ایک دھول پیٹ کو ہم سدارنے کے لیے ہم ادھر بہت کشٹ کر رہے اور اسی جو پروگرام ہے اس کو چلتی رہتے ہیے جب تک ہم اس دھول پیٹ کو سدارنے کے لیے کوشش رہتے ہمارا ٹوٹل ٹیم سدار آتی ہے جتنا بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور کشٹ کرتے ہیں ہم کو بھی سپورٹ دے کے اپنی دھول پیٹ کو سدارنے کے لیے ایک موقع اپنی ریپورٹرز کی طرف میں ایک ہی وش کرتا ہوں کہ سب لوگ مل کے اس دھول پیٹ کو سدارنے کے لیے ایک موقع دینے کے لیے ریکویس کرتا ہوں دوسرے مرحلے کے مقامی ادارہ جات انتخابات کا مختلف ازلا میں پرامن انہی قاد عمل میں آئے اس موقع پر زلے رنگا ریڈی شادنگر حلقے کیشم پیٹ منڈل پاپی ریڈی گڑا میں ٹی آر ایس پارٹی کے زیٹ پیٹی سی امیدوار شاون ریڈی نے اپنی اہلیہ کے لوگوں کی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ تخم کپ پاس کو غیر خانونی تاریخے سے منتقل کر رہے تھے جس کی ماری ادبتیس لاکھ روپیے بتائی چاہ رہی ہے نمسکار آج ہرگر آباد ٹاسک پورس سیٹی پولیس اور ایک کلچر دیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک 2,000 کیلو گرام ایک سیٹی کا ریکاوری ہوا اس میں ٹوٹل پورٹن سیٹ 500 گنی بیک جس کا برث لگ 32 لیک سیٹ اس کا ریکاوری ہوا یہ جوائنٹ آپریشن میں پتا چلا کی سکندرہ باد ریلوی سٹیشن جس کے پاس ایک آؤٹور پارسل آفیس ہے وہ پارک پورم پولی سیٹ لیمیٹ میں وہاں پہ جب ایک وے کل کا انٹر سیٹ ہوا ٹاٹا اس وے کل نمبر ای پی 23 x 23 8 7 تو اس کے پاس سے یہ huge quantity of unauthorized herbicide tolerant cotton seats کا ریکووری ہوا اس کا جو main accused ہے رابلا رجنی کاند جو managing director of اونکار seats tech limited اور دوسرا بھنڈالی مہیش جو goods auto trolley driver کا کام کرتا ہے یہ دونوں کو arrest کیا گیا ہے یہ لوگ کے arrest ہونے کے بعد سے جو material seize ہوا اور اس کے جو جو agriculture department سے touch میں رہے بھولو اور اگر کوئی scourious seats unauthorized seats کا information کو آتا ہے وہ agriculture department کو inform کریں یہ پورا recovered property ایسے جو گپال پورن کو head over کیا جائے گا اور under section 420 IPC and section 7 8 9 and 15 1 of Environment Protection Act 1986 86 کے تہہر کیس گوپ ہوگا یہ پورے operation میں DCP Task Force P Radha Kishan Rao اور ان کے ساتھ ان کے team members Inspector K Nageshwar Rao کے ساتھ Agricultural Department کی Madam Gita Reddy Garu District Agricultural Officer Hyderabad and Rangadedy District V Shravan Kumar Agricultural Officer Hyderabad Rangadedy District M Niranjan Linty Inspector Police Gopal Puram Sub Inspector Officer KS Ravie KS Rikhan B Parmeshwar G Raashikhar Riti اور Not Jone کے تمام Task Force Officer بہت اچھا کام کیے اور ہمارے طرف سے ان ساتھ کو ہٹی Congratulations وزیراعظم نرندر موڈی نے Congress Party پر تنقید کرتے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا بی جی پی کی جانب سے عوام کے لئے کئی فلاحی سکیمات اور ترخیاتی کام کیے گئے ہیں مگر کانگریس ان سب کو لے کر بی جی پی چالنج نہیں کرتی اور نہ ہی ان وصلوں پر کوئی بحث کرتی ہے ترخی کانگریس ووٹ نہیں مانگ سکتی کیونکہ کانگریس نے ملک کی ترخی کے لئے کچھ نہیں کیا ہے اس لئے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر بی جی پر تنخیط کرتی ہے موڈی نے کہا کہ بی جی پی عوام کو جواب دے ہے اور وہ عوام کو سبی حقائق سے ضرور آگاہ کرے گی کر رہے میں کہتا ہوں میں گریبوں کے گھر میں بجلی پہنچا رہا ہوں جو انہوں نے وعدہ کیا تا نہیں کیا میں پہنچا رہا راستے پہلے کی تلنا میں ڈبل بنا دی ڈبل سپیڈ سے بنا رہے ہیں اس کی چرچہ کرتے ہم چاہتے تھے کہ ہم نے ریلوے کو ڈبل گتی سے پٹری ڈال رہے ہیں ڈبل گتی سے ہم اس کا elektrifکیشن کرتے ہیں اس پر سوال کرتے ہیں لیکن کانگریس کی مصیبت ہے کی وکانس کے مددوں پر وہ چناؤ نہیں لڑ پاتے ہیں اس لیے ان کو ہوا میں سے جھوٹ چلانا ہوتا ہے جس کے لیے سبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جھوٹ بولتے رہو اور جب اس پرکار کی بات ہوتی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی لوگ تندر میں سپریم کورٹ نے آیودhiyah میں متنازہ عبادت گاہ کی ملکیت کو معاملے کو دوستانہ محول میں حل کرنے کے لیے مسالتی کمیٹی کو مزید تین ماہ کی محل دے دی ہے مسالتی کمیٹی کے سربراہ نے معاملے کا خوشگوار اور دیر پہ حل تلاش کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا چیس جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس ایس اے بوبڑے کی سربراہ میں ڈی وائی چندر چوڑ اشک بھوشن اور ایس عبد نظیر نے مسالحتی کمیٹی کی درخواست تقبول کرتے ہوئے اس کی محلت پندرہ اگست تک بڑھا دی ہے عدالت اسمہ نے یہ بھی کہا کمیٹی خوش گوار اور دیر پا حل کے رخ پر جس طرح آگے بڑھ رہی ہے وہ اس کے نظیق اتبینان بخش ہے روحانی گروپ سری سری روی شنکر اور سینئر وکیل شری رام پنچو بھی کمیٹی کے رکن ہے فروٹفول ہے کہ میڈیشن پروسیس ہو سکتا ہے تو میڈیشن پروسیس نہیں رکیں گے اور پندرہ آگست تک میڈیشن کمیٹی کو اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لئے مشرقی دلی لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی کے امیدوار گوتم گمبیر نے اپنے حریب امیدوار عام آدمی پارٹی کی آتشی مارینہ کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض پرجے تقسیم کیا جانے کے معاملے میں خود کو ملزم بنائے جانے کے تعلق سے آپ کے تئین سینئر خائدین کو حتک عزت کا نوٹس بھیج آہے گوتم گمبیر نے عام آدمی پارٹی کنوینر اور دہلی کے وزیراعلا اروینت کشریبال نائب وزیراعلا منی سی سودیا اور آتشی مارینہ کو نوٹس بھیج کر اس معاملے میں بغیر شرط معافی مانگنے اور ان پر لگائے گئے الزامات کو واپس لینے کیلئے کہا ہے واضح کہ مشرقی دہلی پارلیمانی سیج سے آپ امیدوار مارینہ نے کو بے بنیاد بتاتے ہوئے آپ پر سیاسی سازش کرنے کا الزام لگایا تھا انہوں نے وزیراعلا کشریبال کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان پر لگائے الزامات کو ثابت کریں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان پر لگائے الزامات ثابت ہو گئے تو وہ سیاست کو خیر آباد کہہ سر سے ہمیشہ کے لئے سنیاز لوں گا لیکن اگر وہ 23 تاریخ تک پروف نہیں لاتے کیا ارون کے جی وال کے پاس اتنا دم ہے کہ وہ راجنیتی سے سنیاز لیں گے لڑائی تو فیر ہونی چاہی اگر میں سنیاز لے رہا ہوں اگر ان کے پاس پروف نہیں تو اور میں جنتہ کے پیچ میں انڈیا لورسیز کانگریس کے صدر سام پیٹروڈا نے 1984 میں ہوئے سکھ پسادات کو لے متنازع بیانات دیے جس پر مرکزی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے سخت ردی مل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس صدر راہ گاندھی اپنے گروہ کو نکال باہر کریں جنہوں نے 1984 میں ہوئے ہندوستان میں سب سے بڑے سکھ ختل عام کے سانہ کے بارے میں ایسے الفاز استعمال کر رہے ہیں ارون جیٹلی نے کہا سام پیٹروڈا کا یہ کہنا ہے کہ ہوا تو ہوا والی بات 1984 میں ہوئے سکھوں کے ختل نہیں ہے واضرے کے سام پیٹروڈا نے سکھ پسادات سے جوڑے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک متنازہ بیان دیا تھا اور وزیراعظم نارندہ موضی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1984 میں جو ہوا وہ ہوا آپ نے ان پانچ سالوں میں کیا کیا اس کی بات کریں تلنگانہ اقلیتی اقامتی سکولز میں داخلوں کا آغاز آخری تاریخ 20 مئی مخرر ٹیبریس سکولز کے سیکرٹری بیش شفیولا نے سکولز میں داخل دلوانے کی والدین سے کی اپیل انٹرس سالے اول کے طلبہ کی تائیت میں 11 مئی کو کل جماعت خائدین کی خیادت میں انڈرہ پارک پر دھرنا مناظم کرنے کا تی جے ایس سدر پروفیسر گدر نرام کا اعلان انڈین اوورسیز کانگریس سدر سام پیٹ روڈا کے 1984 میں سیکھوں کے خطل عام پر دیئے گئے متنازہ بیانات پڑے مہنگے بی جے پی خائدی نے سام پیٹ روڈا پر کیا لف سی وار کہا کانگریس کو سکھ سانے پر ذرا بھی افسوس نہیں محکمہ آپ کاری نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے علاقے دھول پیٹ میں گانجی کی فروخت اور منتقلی کرنے والے تین افراد کو کیا کرکتار ان کے خبزے سے بھاری نقدار میں گانجا کیا سبت ٹائمز ٹوڈے خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی اللہ حافظ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ورڈ